دعاوں کا مطالعہ کریں چھوٹے چھوٹے جملوں میں کر کے یہ دس جملے بن گئے ہیں یہ آج ہم نے پڑھنے بھی ہیں اور اپنا تلفز درست کرنا ہے اور انہیں انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے عزیزانِ گرامی آئیے ہم اب ان جملوں کا خلاصہ پہلے پڑھ لیں ان دعاوں کا یہ پہلی دعا جو ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں یہ عباد الرحمن کی دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے سپاؤزز ہمارے جوڑوں میں سے بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی اور پھر ہمیں ہماری اولاد میں سے ہماری نسلوں میں سے ایسے عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہوں آنکھوں کی تھنڈک یہ پہلے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک تو خوشی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے آنکھوں کی تھنڈک کہ دیکھتے ہی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں خوشی کی انتہا میراج اور یہ قرآن کا موجزہ ہے صرف خوش ہونا نہیں دل کا اتمنان نہیں آنکھوں کی تھنڈک کہ جب بھی دیکھیں تو آنکھیں تھنڈی ہو جائیں ہمیں اتمنان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت دنیاوی نعمت ایک مرد کے لیے ایسی بیوی ہے کہ جب اسے دیکھے تو اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اور دعا کا دوسرا حصہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ ہمیں متقین کا عام مسلمانوں کا اہلِ ایمان کا نہیں متقین کا پیشوا اور امام بنا دیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہوں تو پھر تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے وحی دینے والا ہے اور وحی عطا کرے گا اسے جب مانگیں تو پھر دل کھول کے مانگیں دوسری دعا جو سورہ الحشر میں ہے سورہ الحشر آیت نمبر دس کہ ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش کر دیں ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں یہ زمانے کی اعتبار سے ہو یا رتبے کے اعتبار سے اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لئے بغض نہ رکھیے گا ہمارے بھائی اہل ایمان جو ہیں ان کے لئے ہمارے دل میں بغض کا نفرت کا شائبہ بھی نہ آئے ربنا انک رعوف الرحیم اے ہمارے پروردگار آپ رعوف ہیں سراپا شفقت فرمانے والے رحیم رحمتیں مامتہ ہم پر نچاور کرنے والے آگے ہم نے ایک اور دعا پڑھنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم بھروسہ توکل اعتماد آپ پر کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے اور ہمارا انجام کار بھی آپ ہی کی طرف ہے یہ سورہ الممتحنہ آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ میں بھی دوسری دعا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں کافر لوگوں کے لیے باعث آزمائش باعث فتنہ نہ بنائیے گا ہم پر اپنے بخششیں فرما دیں یقینا آپ ہی دانائی کا سرچشمہ ہیں آپ ہی اصل غلبے والے اور طاقت والے ہیں اور یہ آخر میں ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے جو سورہ التحریم میں اہل ایمان پڑھیں گے جنت کی طرف جاتے ہوئے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارے پروردگار یہ جو آپ نے ہمیں نور اتا فرمایا اسے تمام کر دیں اس میں کوئی کمی نہ رہے اور یہ دنیا میں بھی ہمیں کسرت سے مانگنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے اور خاص طور پر فجر کی نماز تو آپ یوں دعا اللہ سے مانگتے کہ اللہم جعل عن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا اے اللہ میرے دائیں طرف نور ہی نور بھر دیں بائیں طرف آگے پیچھے ومن فوقی ومن تحتی اوپر نیچے اللہم جعلی نورا اے اللہ میرے لئے نور مہیا کر دیں اللہم جعلنی نورا اے اللہ مجھے سراپا نور کر دیں اللہم حبلی نورا اللہم اعطنی نورا اے اللہ نور مجھے ہبا کر دیں اے اللہ نور مجھے عطا کر دیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فداہ ابی وامی ونفسی و اولادی ہمارے ماں باپ ہماری جانے ہماری اولادیں ان پر قربان یہ آپ دعا مانگا کرتے خاص طور پہ جب فجر کی نماز اندھیرے میں آپ نکلتے تو یہ اہل ایمان کو بھی یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان قیامت کے روز جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو یوں اللہ سے التجاہ کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیں تمام کر دیں واغفر لنا اور ہماری بخشش کا سامان کر دیں انکا علا کل شئی قدیر یقینا آپ ہر شئے پہ قادر ہیں آئیے اب ہم ان جملوں کو پڑھتے بھی ہیں اپنا تلفز بھی درست کرتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہ پھر لنبا جملہ ہے اسے آپ دو حصوں میں بانٹ لیجئے گا ربنا ہبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعیون ربنا ہبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعیون اے ہمارے رب ہمیں اتا کریں ہماری یہ بیویاں صرف نہیں ہوگا چونکہ قرآن مجید کے ترجموں میں بیویاں ہیں ازواج یہ جوڑے سپاوزز بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی اور ہماری اولاد میں سے وہ جو کہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہوں آئیے اس جملے کا ہم انیلائز کر لیں ربنا رب اسم نا پھر اسم زمیر ہمارے اسم حب یہ وہابی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران کی جب ہم دعا پڑھ رہے تھے اتا کر یا اتا فرما فعل امر واحد مذکر مخاطب لنا لا واستے یا لیے حرف نا ہمارے پروناؤن ہے اسم من سے یہ حرف ہے ازواج جیسے میں نے ارز کیا ترجموں میں ہمیں بیویاں ملتا ہے لیکن دراصل ازواج عربی میں زوج کی جمع ہے اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو سپاؤز کو یہ اسم ہے نا ہماری یہ بھی پروناؤن ہے اسم و اور حرف ذریات نا ذریات یہ ذریت کی جمع ہے اولاد حرف نا ہماری یہ اسم ہے ذریات اولاد یہ اسم ہے نا ہماری یہ بھی پروناؤن ہے اسم قرہ ٹھنڈک ٹھنڈک اسم اعین یہ عین آنکھ کی جمع ہے آنکھیں یہ بھی اسم ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ایک تو آئین کو وَجْعَلْنَا میں انڈرلائن کریں گے متقین ہم متقین کہہ جاتے ہیں متقین وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقین کا اے اللہ ایمام بنا دیجئے وَا اور حرف اجعل بنا دیجئے فعلِ امر واحد مذکر مخاطب نا ہمیں اسم چونکہ پروناؤن ہے لی کے لیے حرف المتقین متقی کی جمع ہے پرہیزگار لوگ اسم امامہ اردو میں بھی ہم امام کہتے ہیں اسم جملہ یہ دعا نمبر دو ہے رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْایمَان یہ بھی ذرا لمبا جملہ ہے اسے آپ دو حصوں میں بانٹ کر یاد کر لیجئے گا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْایمَان رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں چونکہ لمبا جملہ ہے اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور یہاں پر سبقونا سبقت جیسے میں نے ارز کی زمانے کی بھی ہے اور رتبے کی بھی آ جاتی ہے آئیے اس جملے کا اب تجزیہ کر لیں ربنا رب اسم ہے نا ہمارے پروناؤن اسم ہے اغفر بخش دیجئے فعل امر واحد مذکر اور مخاطب لنا لا واسطے لیے حرف نا ہمیں اسم و اور حرف لی اخوانینا لی واسطے حرف اخوان اخ کی جمع ہے عربی میں بھائی اسم نا ہمارے یہ بھی پروناؤن ہے اسم اللہزینہ جو اللہزی کی جمع ہے ہم دونوں پیچھے پڑھ آئے ہیں اللہزی بھی پڑھ آئے ہیں اللہزینہ بھی پڑھ آئے ہیں اور ان کی جو فیمنن فارم ہے اللہتی بھی ہم پڑھ آئے ہیں جو اسم سبقو انہوں نے پہل کی فعل ماضی جمع مذکر اور غائب نا ہم سے اسم چونکہ پروناؤن ہے بی الائیمان بی ساتھ حرف اور الائیمان ایمان اردو میں بھی ایمان ہی ہم کہتے ہیں اسم آئیے دعا کا اگلا حسام پڑھیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دشوار لگے گا پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ امپروف کر لیں گے غِلَّا لِلَّذِينَا یہ دونوں مرج ہو رہے ہیں لام ایک ہی اس میں غِلَّن ایکشلی ہے غِلَّن لِلَّذِينَ لیکن جب ہم مرج کرتے ہیں غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اگر آپ شروع میں یوں بھی یاد کر لیں تو بعد میں اس کو امپروف کر لیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ہمارے دلوں میں بغض نہ ڈالیے نفرت نہ ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں آئیے اس کا بھی ہم تجزیہ کر لیں وَا اور حرف لَا تَجْعَلْ نَا ڈالیے فِيْلِ اَمْرْ نَحِي واحد مذکر مخاطب لَا حَرْفْ نَحِي لَا کا لفظی ترجمہ نہیں اور حرف ہوگا تَجْعَلْ فِيْلْ مُزَارِعْ واحد مذکر مخاطب فِيْ مِ حَرْفْ قُلُوبِ قَلْبْ کی جمع ہے دِلْ اسم نہ ہمارے پروناؤن ہے اسم غل بغض اسم ہے لِلَّذِينَ لِي وَاسْتِے کے لیے حرف اللَّذِينَ جو لوگ اسم آمنوا جو ایمان لائے فعل ماضی جمع مذکر غائب اس دعا کا آخری حصہ رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب بے شک آپ رعوف بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والے مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں رعوف الرَّحِيم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات استعمال فرمائی ہیں اور یہ عزیزانِ گرامی یوں سمجھ لیں کہ یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں مناقص ہوتی ہیں اللہ کی صفات ہر اس شخص میں جو اللہ کے قریب ہو جائے اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے قریب ترین ہیں تو اللہ کی صفات ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان میں ایز اٹیز نہیں ہیں یہ بہت ہی حساسا اور باریک سا ہے فرق اس کو سمجھ لیں کہ ریفلیکٹ ہونا مناقص ہونا ہوتا ہے اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا اس میں اللہ کی وہ صفات اتنی زیادہ ریفلیکٹ ہوں گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفت رحمت جو اللہ کی سب سے نمائن صفت ہے وہ سب سے زیادہ موجود مخلوقات میں ریفلیکشن کے اعتبار سے آپ کو رحمت للعالمین کا اسی لئے خطاب دیا گیا یہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا ہمارے پاس تو میں مزید اس پر بات کروں گا ربنا رب اسم نہ ہمارے اسم انکا انہ یقیناً بے شک حرف کا آپ پروناؤن ہے اس میں ضمیر رعوف بہت زیادہ شفقت کرنے والے اسم رحیم بہت زیادہ رحمت برسانے والے ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر یہ اس دعا کے تین حصے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر توکل کیا یہ پہلا حصہ وعلیک انبنا اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا اور ہم نے علیک المصیر ہم نے لوٹنا بھی ہمارا انجام کار بھی اے اللہ آپ ہی کی طرف ہے ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ساتھ کو انڈرلائن کر لیں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ربنا علیک یہاں علیک آپ نہیں کہیں گے علیک اسے بھی انڈرلائن کر لیں ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ہی بھروسہ اعتماد توقل کیا اور آپ ہی کی طرف ہمیں پتا ہے کہ رجوع کرنا ہے اور آپ ہی کی طرف ہمارا انجام کار ہے ربنا رب اسم نا ہمارے اسم علیک علا پر حرف کا پروناؤن ہے آپ اسم توکلنا ہم نے توکل کیا فعل ماضی جمع متکلم وَا اور حرف الیکا الہ طرف حرف کا آپ اسم اَنَبْنَا ہم نے رجوع کیا فعل ماضی جمع متکلم وَا اِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَا اور حرف اِلَيْكَ الْا پَرْ اِلَا کی طرف حرف کا آپ اسم الْمصیر لوٹنا یہ انجام کار اسم ہے جمعہ نمبر چار کا پہلا حسام پڑھتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اے ہمارے رب ہمیں کافر لوگوں کے سامنے آزمائش نہ بنائیے اس جملے کا ہم تجزیہ کرلیں رَبَّنَا رَبْ اسم نہ ہمارے اسم لا تَجْعَلْ نہ بنائیے فیل مزارے واحد مذکر اور مخاطب نہ ہمیں اسم فتنہ آزمائش اردو میں بھی ہم فتنہ استعمال کرتے ہیں اسم لِلَّذِينَ لِّي کے لیے حرف الَّذِينَ جو لوگ اسم کفروا انہوں نے کفر کیا فیلِ ماضی جمعہ مذکر غائب وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيم وَغْفِرْ لَنَا رَب्Бَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيز الحَكِيم یہاں پر عزیز آئین کو انڈرلائن کریں گے حکیم حا کو انڈرلائن کریں گے نہ عزیز ہے اور نہ حکیم ہے ہم نے یہ تلفز ٹھیک کرنا ہے وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ انت العزیز الحکیم اور ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے بے شک آپ ہی غلبے والے اور آپ ہی حکمت والے ہیں اور یہاں پر حکمت دانائی و اور حرف اغفر بخش دیجئے فعل امر واحد مذکر مخاطب لنا واسطے لیے حرف نا ہمارے اسم ربنا رب اسم نا ہمارے یہ بھی پروناؤن ہے اسم انکا بے شک یقینا حرف کا آپ اسم انتا پھر یہ پروناؤن ہے آپ اسم العزیز غلبے والے قوت والے اور طاقت والے اسم الحکیم دانائی دانشمندی والے حکمت کا سرچشمہ اسم آخری اب دعا پڑھ لیتے ہیں آج کے سبق کی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا آخری مرتبہ ہم پھر پڑھ لیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی نور پورا کر دیجئے اور ہمیں اے ہمارے رب بخش بھی دیجئے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں ربنا رب اسم نا ہمارے پروناؤن ہے اسم اتمم یہ تمام ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے پورا کر دیجئے فعل امر واحد مذکر اور مخاطب لنا لا واسطے لیے حرف نا ہمارے پروناؤن اسم نور ہم اردو میں بھی نور ہی کہتے ہیں روشنی کے لیے اسم اور نور ہم استعمال کر لیتے ہیں آج کل اگر اسطلاح میں یا ٹرم میں تو وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی نا ہماری پروناؤن ہے اسم واغفر لنا اور حرف اغفر بخش دیجئے فعل امر واحد مذکر مخاطب لنا واسطے یا لیے حرف نا ہمارے اسم اب یہ آخری حصہ دعا کا اور آخری جملہ آج کے سبق کا اینکا یقیناً حرف کا آپ اسم علا پر حرف کلی ہر حرف شئی ان اردو میں بھی ہم شئے کہتے ہیں چیز اسم قدیر قدرت رکھنے والا اور یہاں پر ایگزیجریشن سیغہ مبالغہ ہے اسم عزیزانِ گرامی یہ ہم نے الحمدللہ چھبیسوہ سبق اور اس میں یہ دس جملے پانچ دعائیں جن کے دس جملے تھے وہ ہم نے یاد کیے آپ سے پھر میری یہی گزارش اور التماس ہوگا کہ ایک تو آپ نے ٹیبل بنانا ہے جس کے تین کولم ہوں گے جدید الفاظ اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ اور یہ تب ہی بنائیں گے جب آپ اس سبق کو یاد کر چکے ہوں گے سبق نمبر چھبیس سے ہم نے ایک نئی مشک شروع کرنی ہے جو آپ نے از خود کرنی ہے ذرا اسے نوٹ فرمالیں کہ آغز اور ایک قلم اٹھانا ہے پہلی بات اور پھر آپ نے دو قرآن مجید اپنے سامنے رکھنے ہیں ایک بغیر ترجمہ کے اور دوسرا لفظی ترجمہ والا اٹھا لیں دو قرآن مجید آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں اب آپ نے جو بغیر ترجمہ والا قرآن ہے وہ کھولنا ہے اور سورہ بقرہ کے رکوع نمبر دو کی تلاوت شروع کر دینی ہے اور ترجمہ از خود آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک ایک لفظ کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے اسے لکھتے چلے جائیں اور ہر لفظ کا علیدہ علیدہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے اگر کوئی لفظ نہ آتا ہو اسے علیدہ آپ لکھ دیں گے اور بعد میں اب لفظی ترجمہ والا قرآن دیکھیں اور اب آپ ٹیلی کریں گے ان دونوں کو کہ آپ نے جو ترجمہ جن الفاظ کے لکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں پہلی بات اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو قرآن کا کتنا حصہ سمجھ آ رہا ہے یہ مشک آپ نے کرنی ہے اور یہ آپ نے رکوع نمبر دو کی یہ مشک کرنی ہے میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینے ہمارے دل دماغ ہمارے حواس کو کھول دیں اور قرآن ہمارے سینوں میں دل و دماغ میں بٹھا دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن والا بنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر ستہائیس ملحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک حب فیلِ امر کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب واحد مونس مخاطب س جمع مذکر مخاطب سوال نمبر دو امامن کیا ہے ا فیل ب حرف س اسم سوال نمبر تین توقلنا فیلِ ماضی کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب جمع متقلم س جمع مذکر غائب سوال نمبر چار لا تج فیلِ امر کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب جمع مذکر غائب س واحد مونس غائب سوال ایک دفعہ پھر ملائزہ فرما لیجئے سوال نمبر ایک حب فیلِ امر کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب واحد مونس مخاطب س جمع مذکر مخاطب سوال نمبر دو امامن کیا ہے ا فیل ب حرف س اسم سوال نمبر تین توقلنا فیلِ ماضی کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب جمع متقلم س جمع مذکر غائب سوال نمبر چار لا تج فیلِ امر کا کون سا سیغہ ہے ا واحد مذکر مخاطب ب